اسلام علیکم ویورز اور آفیشن ڈیزائنر میں آپ کو خوش شامدیت کہتی ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں ایک آپ کے لیے خوبصورت آئیڈیا ہے پچھلے دنوں میں بازار گئی تو میں نے اپنی بیوی کے لیے سوٹ لینا تھا اپنی بیٹی کے لیے تو بازار میں مجھے نا اس جو ہے نا وہ میرے ہسپنڈ کا دوست تھا وہ لڑکا تو وہ کہتا ہے باجی آپ ان پہ ہزار روپے لگاتی ہیں آپ جائیں فیبرک والی شاپ پہ وہاں سے آپ کپڑا لیں اور اگر آپ خود سٹیج کر سکتے ہیں تو کریے آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں یہ فیبرک شاپ سے چار سو روپے پانچ سو روپے گاز ہے یہ والا جو کا سوٹ ہمیں تین تیس سو چار ہزار میں مل رہا تھا وہ میں نے بارہ سو روپے میں کمپلیٹ کیا اپنی بیبی کے لیے اور وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ جو جو ہے وہ ڈریسز جو ہم لوگ دس سے بارہ ہزار میں بیچ رہے ہیں وہی ڈریسز جہاں عورتے کپڑے لے جاتی ہیں اور خود بناتی ہیں چار سے پانچ ہزار میں ایزلی زاری شاپ سے یہ والی ہمیں ملتی ہے لیسیں ملتی ہیں جو اب دپٹوں پہ ہم جس دپٹے کو ہم بڑے شوق سے پہنتے ہیں کہ یہ اس پہ بڑی پیاری ریبن لگی ہوئی ہے یا کسی سمپل سوٹ پہ جیکٹ بنی ہوئی ہے ہمیں پتہ لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہوگا ہمیں بزار میں یہ آج کل اتنا ایک ایزلی بزار میں مل رہے ہیں جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے یہ والی لیسیں دو سے تین سو اربی گز ہے یہ والی لیسیں بہت ہی ہیوی اور اچھی یہ والی ہے جو جو لگی ہوئی ہو تو شک نہیں ہوتا کہ یہ خود کام کیا ہوا ہے یا یہ بوٹیک سے لیا ہوا سوٹ ہے یا خود بنایا ہوا ہے یہ گلے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارے بنے ہیں یہ تین سو اربی میں یہ والا گلہ میں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا ہے اس آئیڈیا کا مطابق آپ کو یہ دیکھیں یہ ساڑی کا پلو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ والی چیز ہے یہ بزار میں چالیس روپے کا ایک مل رہا ہے چالیس سے پڑا سرک اور یہ سارے اس پر یہ لگے ہوئے ہیں بیسے بلکل وہی چیز ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جس چیز پر اپنے پیسے بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں اس کو خود سے کرنا سیکھیں خود سے کریں کہ آپ کو اس سے پتہ جلے کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں یہ گوٹی کا ڈریس ہے ہمیں چھوٹا سا بھی گوٹی کا کام ہوئے والا اگر آج کل گوٹی فیشن میں این نہ آ رہی ہے تو گوٹی کے کام والا بازار میں اتنا مہنگا ہے جس کی کوئی انتہار بھی نہیں ہے مگر ہم خود سے بنائیں نہ کیوں نہیں بناتے اگر آپ کو بنانے کا شوق ہے اور آپ بنانا چاہتی ہیں تو پلیز پلیز میری ویڈیو کے اند تک دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا اوکی اللہ حافظ ان کی رائے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ